اسلام علیہ وسلم ناظرین کیرانی ہم اپنی زندگی میں بہت سی جسمانی بیماری پر شکار ہو جاتے ہیں اور جو ہی ہمیں ان بیماری کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو فورا سے ایک دوپٹر اور کسی طبیعی حکیم سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے کیلاز شنگ کروا جب تک ہمیں ان بیماری کے بارے میں پتہ رہے چلیں تب تک تو ہم کچھ نہیں کر پاتے لیں جو ہی ہمیں اس بیماری کے بارے میں پتہ چلتا رہے تو ہم کسی عقیم طبیل ایک شیئر ڈاپٹر سے ٹریٹمنٹ دے لے شروع میں تک اس طرح اب اپنی زندگی میں ان جسمانی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں بلکہ اسی طرح ہم بابوسی روحانی بیماریوں کبھی شکار ہو جائے کرتے ہیں جسمانی بیماریوں کا ہمیں فتح اس وجہ سے چڑھ جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری سندگی ہمارا تارو بار ہماری نوٹین متاثر ہو رہی ہو لیکن جسمانی بیماریوں کی بزاہر بھی علاوات دی ہوئی تب ہمیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چل جسمانی بیماریوں کے معارجین تو ہمیں اپنی شہر میں بہت سارے مل جاتے ہیں لیکن روحانی بیماریوں کے معارجین تب ہی بہت کم ملتی ہے فردر ملتے ہیں تو ہم ان سے رابطہ نہیں کر اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ ایسی سم چل پڑا ہے جہاں روحانی بیماری کے معارجین کو دشوئے سمجھ رہا تھا ہے ان سے تعلقات نہیں بنایا جاتے ہیں ان سے رابطہ نہیں کیا تھا بلکہ ہمارے ذہنوں میں ایسا گند بول دیا گیا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ کوئی ہمیں غل سم پہ چلا دے گی کہ یہ لوگ کچھ صحیح نہیں ہے تبکہ ایسا نہیں ہمارے دلوں کے اندر پھول کے بارے میں نفرت ڈال دی گئی ہیں تب ہی ہم روحانی بیماریوں کے پیاج نہیں کروا گئے تو آج کی اس وڈیو میں دو ایسی روحانی بیماری فرز زگر کرنے جاؤں نمبر ایک غیبت غیبت کیا ہے غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی بارے میں اس کی کسی ایسی برائی کو کسی کے سامنے بیان کرلا کہ اگر وہ برائی اس کے سامنے بیان کی جائے تو اس کو برا لگی یہ ہے غیبت پر اگر اس کی وہ خانبی وہ برائی تو ہم نے کسی کے سامنے بیان کی ہے اب وہ شخص میں موجود لا ہو تو یہ بغدان ہے اور بغدان غیبت سے بھی اشد ہے بڑھا ہے تو غیبت کہ کسی کی عدب وجودی میں اس کی کسی ایسی خانبی کو شکر کرلا تو اس میں موجود ہے لیکن اس کی عدب وجودی میں کسی کے سامنے بیان تبلغ یہ غیبت کہہ اور غیبت انتہائی بڑا برا ہے اس کے بارے کے آپ کے سامنے ایک روایت بھی رکھتا رہے دوسری چیئے ہے جوال فور جوال فوری کا مطلب یہ سمجھ دے لگائی پوچائی دوں کہ کسی کی بات کسی کو بتا رہا تو ان میں ثباؤنگ استلاف پیدا ہو جائے ایک کی بات دوسری پور دوسری کی بات پہلی ہے وہ اس طرح بتا رہا کہ ان میں آپس میں استلاف پیدا ہو جائے آپس کے ان کی اندفرت پیدا ہو جائے اداوہ شکری ہو جائے اور بلا وجہ کا وہ آپس میں استلاف رکھ لیت یہ ہے جووری پوری اور یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس میں آپ عوام تو موجود ہے آپ عوام کی کر ہی رہے لیکن انہوں نے فاس پڑھ لے کے اور فاس طور پر بولیو جو دین سے تعلق رکھتے ہیں دن کا مزاج دین ہی نے اس کی وجہ کیا ہے غیبت زلا سے بڑھ کر کیسے ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کچھ شخص عظیبت کرتا ہے بلکہ جب بھی کچھ شخص زلا کرتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں میں غلاہ کر رہا ہوں تو جب کبھی اس کو لاخر ملتا ہے غلاہ سے توبہ کا تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا غلاہ کر رکھی تو وہ پر غلاہ کا نام لے کر ان سے معافی مانگ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو اس کا وہ غلاہ اس کی توبہ کی وجہ سے واف ہو جاتا ہے لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں غیبت کو غلاہ سمجھا ہی نہیں جاتا اس وجہ سے جب ہم اس غلاہ کو غلاہ سمجھے گئے لیں تو آپ توبہ کیسے کریں گی ہر جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے توانا غیبت سے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے کیونکہ ہم اس کو غلاہ سمجھے نہیں رہے ہوتے تو اس وجہ سے یہ غیبت بار بار ہوتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے جب اس غلاہ کی معافی نہیں مانگ رہے ہوتے تو یہ غیبت بڑھ کر جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کا غلاہ بر جلعہ سے بھی بڑھ جاتا ہے اس وجہ سے روحانی بیماریوں کا ایراج کیا ہے ان سے ہماری دیان کیسے چھوٹے گی کہ یہ ایک واضح سی بات ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ایسے نوزدے ہی ایسے اللہ کی اسطلاع کرنے والے ایسے معالجین موجود ہیں تو ان غلافوں سے بچارے کے لیے آپ کی اسطلاع کے لیے موجود رہتے رہے لیکن ہماری بدنصیبی دیس کہ ہم ہندو کو شراب تعلق ہم ان لوگوں سے تعلقاتی بناتے وگرنا ان کی اعت و لذر ہماری زندگی کو بدل سکتی ہے وہ نظر کرو فلاری زندگی کو بدل لے کے لیے کاس کے اطلاع قفوش اللہ حافظ